اس گراؤنڈ کو دیکھ کر تو مجھے ستائیس سال پہلے کی جو سٹرگل تھی نا عمران خان کی مجھے وہ نظر آتی ہے کہ ایسا گراؤنڈ آپ ستائیس سال پہلے عمران خان کو دیتے تو وہ بھر دیتا آج آپ دوہزار چوبیس میں ایک مقبول ترین لیڈر کو جس کو نہ ڈرا سکا کوئی نہ دھمکا سکا کوئی نہ جھکا سکا کوئی جس نے اس ملک کے نوجوان کو سیدھا کھڑا ہو کر حق لینے کے لیے بتایا آپ اس کو یہ گراؤنڈ دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اس سے واضح فرق پڑھتا چلتا ہے کہ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہمارا وزیر اعظم شباز شریف صاحب ان کی ٹانگے کامپری ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کی ایک کال جیل میں بھی بیٹھ کر وہ کال دے گا تو دنیا روڈوں پر ہوگی ایک ہی شخص ہے جو اس جھنڈے کے نیچے ان تمام لوگوں کو ان تمام صوبوں کو اکٹھا کر سکتا ہے وہ عمران خان ہے اگر آپ نے اس کو گرانا ہے تو سمجھ لیں آپ نے ملک کو گرانا ہے تو یہ جو نعرے آپ نے آج تک لگائے تھے یہ جو گنڈا گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے جتنا فوج کو آپ نے ڈی گریڈ کیا ہے ہم نے آج تک کسی ادارے کے بارے میں بات نہیں کی اور اگر کوئی بات کرتے اب یہ ایک وزیر آزم تو تنقید براہ اصلاح ہوتی ہے آپ اس کو تنقید براہ اگر جنگ بنانا چاہتے ہیں آپ اپنے ملک نوجوان کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں اپنے اداروں کے سامنے کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ غور کریں کہ آپ اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں آپ منگلہ دیئے سری لنکا یا انڈیا کا نقصان نہیں کر رہے ہیں آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں جو چھبیس کروڑ عوام اپنے خون اور پسینے کے ٹیک سے آپ کو پالتی ہے آپ اس کو اداروں کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں اور یہ وطیرہ رہا ہے نواز شریف صاحب کا آپ ان کی بیٹی کا بھی وطیرہ ہے ان کے بھائی کا بھی وطیرہ ہے ان کے پورے خاندان کا یہ وطیرہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سیاست کے اندر ان اداروں کو انوالو کیا ہے یہ ان کا وطیرہ ہے لیکن ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اداروں کو بچانا جانتے ہیں کیونکہ ادارے ہم چلا رہے ہیں یہ میڈل کلاس لوگ چلا رہے ہیں یہ پاکستان میڈل کلاس لوگ چلا رہے ہیں اداروں سے زیادہ محبت نہ نواز شریف کر سکتا ہے نہ کوئی اور لیڈر کر سکتا ہے یہ عوام اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے اداروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک آپ کی قوم آپ کے ساتھ نہیں کھڑی تب تک آپ کا ملک کی کوئی چیز بھی آگے نہیں پڑھ سکتا ہم اس کے لیے وہ نہیں کر سکے جس کی امیدیں اس کے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی تھی لیکن اب ہم کرنا جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ دمہ دم مست کلندر اب تب تک نہیں رکے گا جب تک عمران خان باہر رہا کرنی آئے گا اور اس ریاست کو رہا کرنا پڑے گا کیونکہ اب اس ریاست کی اس ملک کی یہ مجبوری بن چکی ہے کیونکہ اس پاکستان کی عوام نے یہ فیصلہ کر لی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایک باپ کی طرح اگر کوئی سربرائی کر سکتا ہے وہ صرف ہمارا لیڈر عمران خان ہے ایک دفعہ میں آپ کو بتاؤں خان صاحب نے کہا تھا کہ ایک اللہ تعالی نے انسان پیدا کی ہیں اور دوسرے پتھان پیدا کی ہیں یہ جو پتھان ہے نا یہ پتھان آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر بتائیں گے کہ یہ اس نظریہ کو سپورٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی بائیس اگست کو جو معاملات آپ دیکھیں گے اور جو محول آپ دیکھیں گے وہ آپ نے آگے کبھی نہیں دیکھا ہوگا انشاءاللہ تعالی عوام پوری پرجوش ہے عوام نکلنے کے لیے بیتاب ہے کیونکہ یہ عوام کے اپنے مستقبل کا معاملہ ہے یہ پاکستانیوں کا 26 کروڑ ملک کا جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ان کا اپنا ان کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے تو ہم اپنے مستقبل کے ساتھ تو کسی کو کمپروائز نہیں کرنے دیں گے ہم اپنے مستقبل کے لیے لڑیں گے بھی اور اپنا حق لے کر رہیں گے اسلام علیکم میں ہوسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں موجود ہوں تردنول جلسہ گاہ میں بائیس طریقہ پاکستان طریقہ انصاف کا یہاں جلسہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے کرکنان ابھی یہاں پہنچے ہوئے ہیں اسلام آمباد پولیس کے علکار بھی پہنچے ہیں جنگ سے فروق جمیل گجر اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں آئے ہیں گجر صاحب جلسہ گاہ دیکھے آپ نے کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ریاست کی گھبراہت کا شکار ہیں یہ لوگ اور یہ دیکھ رہی ہے ریاست کے عمران خان کا جلسہ ہے اور اس جلسے کے تو میرے جیسا کوئی ادنا سا چھوٹا سا کارکن بھی اگر کارکن کو آواز دے تو یہ جلسہ گاہ بھر جائے گا اور یہاں سے پورے پاکستان سے کافلے آ رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے اس بات کا اور اسی ڈر اور خوف کے میدان میں یہ لوگ نہیں کھیل سکتے جس میدان میں ہم کھیلنا سیکھ گئے ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے چھوٹی سی ایک جگہ ہمیں دی ہے جو کہ ہماری پارٹی کے لیے ہمارے لیے یہ ایک شرم کا باعث ہے کہ اتنی سی جگہ کے لیے پی ٹی آئی کو آپ جگہ دے رہے ہیں جلسے کے یہ تو محلے کا ایک چھوٹا سا گراؤنڈ ہے اور اس پر آپ نے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا کہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ جو جمع غفیر پاکستان کی سرد سے آ رہا ہے وہ یہاں پر سما پائے گا اسلامباد آپ کا پورا بلوک ہوگا راولپنڈی آپ کا پورا بلوک ہوگا کوئی رکاوٹ کوئی طاقت اس جلسے کو ہونے سے نہیں روک سکتی کیونکہ یہ جلسہ نہیں ہے اس کی رہائی کے لیے ہمیں کو قدم اٹھانا تھا تو آج ہم قدم اٹھانے کے لیے ہم تو بڑی دور سے آئے ہیں ہمارا پانچ پانچ چھ گھنٹے کا سفر ہے لیکن یہ جگہ دیکھ کر ہمارے حوصلے جو ہیں نا وہ ایک دفعہ ہل گئے ہیں کہ یہاں کون سا جلسہ ہوگا یہاں تو آپ کسی پٹواری کو کہتے وہ بھی جلسہ کر لیتا پی ٹی آئی کا جلسہ اگر آپ نے کروانا ہے آپ میں دم ہے آپ میں خم ہے آپ میں جرت ہے آپ میں حوصلہ ہے تو ہمیں کوئی بڑا گی راؤنڈ دیں جہاں پر آپ کو پتہ ہو کہ پی ٹی آئی اس کو نہیں بھر سکتی ہمیں ڈی گریٹ کرنے کی کوشش کریں پھر ہم آپ کو بتائیں کہ اس نظریہ کی طاقت کیا ہوتی ہے اچھا مجھے بتائیں کیا کہنا چاہیں گے لازم بھی یہاں جلسہ ہونا تھا انتظامات اکھار دئیے گئے تھے اگر ابھی دکھائیں وہ رکشہ دکھائیں جی ذرہ اس طرح تحریک انصاف کے جنڈے لگائے لوگ ابھی یہاں سے جا رہے ہیں تو دو دن بعد بائیس طریق کو یہاں کیا منظر دیکھ رہے ہیں سر ایک دفعہ میں آپ کو بتاؤں خان صاحب نے کہا تھا کہ ایک اللہ تعالی نے انسان پیدا کی اور دوسرے پتھان پیدا کی یہ جو پتھان ہے نا یہ پتھان آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر بتائیں گے کہ یہ اس نظریہ کو سپورٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی بائیس اگست کو جو معاملات آپ دیکھیں گے اور جو محول آپ دیکھیں گے وہ آپ نے آگے کبھی نہیں دیکھا ہوگا انشاءاللہ تعالی عوام پوری پرجوش ہے عوام نکلنے کے لیے بیتاب ہے کیونکہ یہ عوام کے اپنے مستقبل کا معاملہ ہے یہ پاکستانیوں کا چھبیس کروڑ ملک کا جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ان کا اپنا ان کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے تو ہم اپنے مستقبل کے ساتھ تو کسی کو کمپرومائز نہیں کرنے دیں گے ہم اپنے مستقبل کے لیے لڑیں گے بھی اور اپنا حق لے کر رہیں گے انشاءاللہ عمران حان ایک سال ہو گیا جیل میں قید ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ تو مرشد کہتے ہیں اور پاکستانی قوم مرشد عمران حان کہتے ہیں تو کیا کہیں گے عمران حان کے حوالے سے کیا جذبات ہیں آپ کے کیونکہ یہ جلسے کا ٹائٹل ہے نکلو کپتان کے لیے تو کیا کہیں گے آپ دیکھے جی اگر میرے بس میں ہو تو میں تو بے شک ایک چار گھنٹے کے اندر خان صاحب کو چھڑا لوں مسئلہ یہاں پر آ کر پیدا ہو جاتا ہے کہ جب ہماری پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے اس کو تھوڑا سا اپنی ٹانگوں میں جان ڈالنی ہوگی ان کو کھڑا ہونا ہوگا کیونکہ آپ جس جس حلقے کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں آپ نے وہاں سے ووٹ لی ہیں لاکھوں کی تعداد سے آپ نے ووٹ لی ہیں وہ عوام عمران خان کو ووٹ دے چکی ہے اگر آپ عمران خان کی رہائی کے لیے ہم تو بے تاب ہیں ہمارے تو خون اور ہمارا ذہن کچھ بھی کام نہیں کرتا جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ بارہ مہینے سے خان جیل کے اندر قید ہے اور ہم پاکستانیوں نے کچھ بھی نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ہمیں اس کو انصاف لے کر دینا چاہیے تھا کیونکہ وہ شخص ہمیں انصاف لے کر دینا چاہتا تھا قانون کی بالا دستی چاہتا تھا آئین کی حکمران نہیں چاہتا تھا ہم اس کے لیے وہ نہیں کر سکے جس کی امیدیں اس کے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی تھی لیکن اب ہم کرنا جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ دمہ دم مست کلندر اب تب تک نہیں رکے گا جب تک عمران خان باہر رہا ہو کرنی آئے گا اور اس ریاست کو رہا کرنا پڑے گا کیونکہ اب اس ریاست کی اس ملک کی یہ مجبوری بن چکی ہے کیونکہ اس پاکستان کی عوام نے یہ فیصلہ کر لی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایک باپ کی طرح اگر کوئی سربرائی کر سکتا ہے وہ صرف ہمارا لیڈر عمران خان ہے نواز شریف نے بھی پریس کانسلس کی کہا یہ نقابلے معافی لوگ ہیں نواز شریف صاحب کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ نہ تو ہمارا لیڈر پچاس روپے کے سٹام پر بھاگا نہ ہمارے لیڈر کے پلیٹ لیٹس گرے نہ ہمارا لیڈر کسی دباؤ کا شکار ہوا اسی پاکستان میں اس نے کہا تھا کہ میرا گھر ہے اور اپنا گھر چھوڑ کر کوئی نہیں جاتا وہ اسی پاکستان میں اپنے مقدمات کے مقابلہ بھی کر رہا ہے اور جیت کر وہ باہر نکلے گا جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب یا پارٹی ہماری ناقابلے معافی ہے تو یہ جو نعرے آپ نے آج تک لگائے تھے یہ جو گنڈا گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے جتنا فوج کو آپ نے ڈی گریڈ کیا ہے ہم نے آج تک کسی ادارے کے بارے میں بات نہیں کی اور اگر کوئی بات کرتے بھی ہے ایک وزیر آزم تو تنقید براہ اصلاح ہوتی ہے آپ اس کو تنقید براہ اگر جنگ بنانا چاہتے ہیں آپ اپنے ملک نوجوان کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں اپنے اداروں کے سامنے کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ غور کریں کہ آپ اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں آپ منگلہ دیج سری لنکا یا انڈیا کا نقصان نہیں کر رہے ہیں آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں جو چھبیس کروڑ عوام اپنے خون اور پسینے کے ٹیک سے آپ کو پالتی ہے آپ اس کو اداروں کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں اور یہ وطیرہ رہا ہے نواز شریف صاحب کا آپ ان کی بیٹی کا بھی وطیرہ ہے ان کے بھائی کا بھی وطیرہ ہے ان کے پورے خاندان کا یہ وطیرہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سیاست کے اندر ان اداروں کو انواز شریف کر سکتا ہے نہ کوئی اور لیڈر کر سکتا ہے یہ عوام اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے اداروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک آپ کی قوم آپ کے ساتھ نہیں کھڑی تب تک آپ کا ملک کی کوئی چیز بھی آگے نہیں پڑ سکتی اچھا گجر صاحب آجیں میرے ساتھ دکھاتے ہیں جی یہ دلسگاہ ہے جہاں پاکستان طریقہ انصاف جلسہ کرے گی اور آپ یہ دلسگاہ دیکھ رہے ہیں یہ گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں کیونکہ بہت سے جلسے آپ نے بھی اٹینڈ کیے میں نے بھی اٹینڈ کیے تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس گراؤنڈ کو دیکھے کیا کہیں گے آپ سر اس گراؤنڈ کو دیکھ کر تو مجھے ستائیس سال پہلے کی جو سٹرگل تھی امران خان کی مجھے وہ نظر آتی ہے کہ ایسا گراؤنڈ آپ ستائیس سال پہلے امران خان کو دیتے تو وہ بھر دیتا آج آپ دوہزار چوبیس میں ایک مقبول ترین لیڈر کو جس کو نہ ڈڑا سکا کوئی نہ دھمکا سکا کوئی نہ جھکا سکا کوئی جس نے اس ملک کے نوجوان کو سیدھا کھڑا ہو کر حق لینے کے لیے بتایا آپ اس کو یہ گراؤنڈ دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اس سے واضح فرق پڑھتا چلتا ہے کہ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہمارا وزیر اعظم شباز شریف صاحب ان کی ٹانگیں کام پریں ان کو پتہ ہے کہ امران خان کی ایک کال جیل میں بھی بیٹھ کر وہ کال دے گا تو دنیا روڈوں پر ہوگی اس بات کا ان کو اندازہ ہے ان کا صاحب کا بریسٹر ہے کوئی ان کے توقیر ملک کے پتہ نہیں کیا نام ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا کچھ کر لیا اتنا کچھ کر لیا لیکن لوگوں کی محبت کی سمجھ نہیں آرہی کہ وہ محبت کیوں نہیں کم ہو رہی وہ محبت اس لیے کم نہیں ہو رہی کہ جس شخص نے جو نظریہ پکڑا تھا ستائی سال پہلے آج بھی وہ اسی نظریہ پر کھڑے وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ کسی سے نہ ڈرتا ہے اور نہ جھکتا ہے اور نہ اپنی قوم کو کسی کے آگے جھکنے دے گا پنجاب سے تو لوگ آئیں گے ہی آئیں گے حیبر پہتونہ سے علی امین گنڈاپور کی قیادت میں کافلے اکٹھے ہو گئے آئیں گے تو وہ جب اٹک سے پنجاب میں داہل ہوں گے تو کیا منظر دیکھ رہے ہیں آپ اور پرسوں جلسہ ہے دیکھیں جی ہم ریاستی اداروں کو یہ بات کرنا چاہتے ہیں پنجاب پولس کے الکار بھی یہاں پر کھڑے ہیں ہم تمام اداروں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا آئینی حق ہے ہم نہ کوئی دہشتگردی کرنے آ رہے ہیں نہ ہم کوئی چوری چکاری کرنے آ رہے ہیں اور نہ ہم کوئی مال لوٹ کے اس ملکہ لندن میں جا کر اپنی جائدادیں بنانے آ رہے ہیں ہم اپنے آئینی حق پر آ رہے ہیں احتجاج ہمارا آئینی حق ہے ہم وہ کرنے آ رہے ہیں تو لہٰذا آپ کسی کو روکیے نا یہ جو عوام کے پی کے سے علی امین گنڈاپور لے کر آ رہا ہے وہ آپ عوام دیکھیں گے عوام کا جنون دیکھیں گے وہ پتھان دیکھیں گے آپ کو چودہ اگست انیس سو سنتالیس کی تاریخ ہے بھی وہ پتھان آپ کو یاد کرائیں گے کیونکہ یہ قوم ایسی قوم ہے جس کا ہر تاریخ میں ایک رولت آ رہا ہے تو اس لیے پنجاب بھی اب ساتھ کھڑے پنجاب کے اندر جو ڈر اور خوف پہلے تھا وہ ختم ہو چکے اب پنجابی بھی پورا کھڑے ہیں سندھی بھی پورا کھڑے ہیں کے پی کے پتھان بھی پورا کھڑے ہیں اور بلوچستان کے بلوچی بھی پورا کھڑے ہیں ایک ہی شخص ہے جو اس جھنڈے کے نیچے ان تمام لوگوں کو ان تمام صوبوں کو اکٹھا کر سکتا ہے وہ عمران خان ہیں اگر آپ نے اس کو گرانا ہے تو سمجھ لیں آپ نے ملک کو گرانا ہے اور ملک گر جائے تو پھر کوئی ریاستی ادارہ نہیں چلتا بہت شکریہ